اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیا نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لام اقبال اوپن یونیورسٹی نے ماسٹر کلاس بی ایڈ ایم ایڈ اور اسوسی ایڈ ڈگری سمیت کئی پرگرامز کی بہار 2019 کی ڈیر شیٹ کو جاری کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یونیورسٹی نے ان کی رول نمبر سلپ بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کر دی ہے جو سٹوڈنٹ رول نمبر سلپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس ویڈیو سے طریقہ معلوم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یونیورسٹی نے آپ کے گھر کے پتے پہ بھی آپ کو رول نمبر سلپ بیج دی ہے اگر وہ آپ کو نہ ملے تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میرے لحاظ سے بہتر ہے کہ ابھی آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اگر گھر پہ مل جائے تو وہ استعمال کر لیجیگا اگر نہ ملے تو آپ یہ یونیورسٹی کی جو نیٹ پر مجود ہوتی ہے یہ رول نمبر سلپ بھی اپنے امتحانی مرکز میں یوز کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ پیپر دے سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے حوالے سے گائٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ بہت ہی ایک سمپل سا طریقہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود ایک لنک کو کلک کرنا ہے جس کے ذریعے آپ یونیورسٹی کے رول نمبر سلپ کے پیچ پر ڈریکٹ پہنچ جائیں گے اس پیچ پر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی کلاس کو سلیکٹ کر لینا ہے منیو میں سے اگر آپ کو اپنی کلاس نہ ملے تو آپ نے کوئی بھی ایک کلاس سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے تو آپ کی رول نمبر سلپ آ جائے گی جب ڈیٹشیٹ ایشو ہو جاتی ہے جب ڈیٹا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسی کلاس سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی کلاس سلیکٹ کریں رول نمبر ڈالیں آگے آپ کی رول نمبر سلپ ہوگی دوستو اس کے بعد جب رول نمبر سلپ کھل جائے گی تو سب سے نیچے ایک پرنٹ کا اپشن ہوگا جسے آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے اپنی رول نمبر سلپ کو ڈریکٹ پرنٹ کروا لینا ہے پرنٹ کی کمانڈ دے کر اور یہاں آپ نے اپنے موبائل مگر اوپن کی ہے تو وہ پی ڈی اپ فائل میں سیف ہو جائے گی جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو یہ سیف ہو جائے گی اس کے بعد جسٹ آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اور اپنے امتحانی مرکس میں اس کو یوز کر لینا ہے اس پر کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے نیٹ سے لیا تو یہ نہیں چلے گی کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہوتا گھر پہ آنے والی رول نمبر سلپ کا ویٹ ہی نہ کریں اپنی نیٹ سے نکال کے رکھ لیں تاکہ آپ کی اگر رول نمبر سلپ گھر پہ آئے نہ لیٹ ہو جائے تو آپ بروقت اس کو استعمال کر سکے اس وقت کدھر باگتے پھریں گے اور پرنٹ کرواتے پھریں گے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اور پرنٹ کروالیں اس کے علاوہ دوستو آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ویڈیو کے کمنڈ میں کر دیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا رپلائے دینے کی برپور کوشش کروں گا تو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ